اسلام علیکم آج میں آپ کے تھا شیئر کر رہی ہوں سوجی کی برفی بنانے کی ریسپی میرے بتایا ہوئے میجرمنٹس کو فالو کر کے اور جو میں آپ کو ٹیپس اور ٹریکس بتاؤں گی ان کو فالو کر کے جب آپ یہ برفی بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی سوجی کی برفی ایک دم پرفیک بنے گی اور اس برفی کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کو کم سے کم دو مہینے کے لیے آرام سے سٹور کر کے کھا سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سوجی کی برفی سب سے پہلے ہم ایک ہیوی بوٹم پین لیں گے اور اس میں دو کپ یعنی کی 400 گرام ڈال دیں گے باریک سوجی ہیوی بوٹم پین لینے سے جو سوجی ہے وہ جلتی نہیں ہے اور اچھی طرح سے بھون جاتی ہے تو کوشش کرے گا کہ جو آپ پین لیں وہ ہیوی بوٹم کا ہو اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر سوجی اور اس کو ہمیں میٹیم فلیم پر بھوننا ہے لگتار چلاتے ہوئے اس کو ہمیں لگتار چلاتے ہوئے ہی بھوننا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے ہم کیونکہ اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ نیچے لگنا شروع ہو جاتی ہے لگتار چلاتے ہوئے جب ہم اس کو بھونتے ہیں تو یہ ایونلی بھی بھونتی ہے اور ایک دم پرفیکٹلی بھونتی ہے تو چار سے پانچ منٹ کے لیے میٹیم فلیم پر لگتار چلاتے ہوئے بھونیں گے جب تک بھون لیں گے جب تک اس میں سے ایک سوندھی سی خوشبونی آنے لگتی ہے اور یہ اپنا کلر ہلکا سا بدلنا شروع نہیں ہو جاتی ہے اس کا ہمیں بہت زیادہ کلر نہیں بدلنا ہے بس ہلکی سی گولڈن ہونا شروع ہوگی تب تک ہم اس کو بھون لیں گے اس درمیان ہم چاشنی بنا لیں گے دوسری سائٹ پر تو ایک پان میں ہم دو کپ لے لیں گے شکر جتنی سوجی ہے اسی کے برابر ہمیں شکر لینی ہے چار سو گرام میں نے سوجی لیا تو چار سو گرام ہی میں یہاں پر شکر لے رہی ہوں دو کپ میں نے سوجی لیا تو دو ہی کپ میں یہاں پر شکر لے رہی ہوں تو اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے پانی تو میں اس میں تھری بائی فور کپ یعنی تقریباً 180 ایمل پانی ڈال رہی ہوں ہمیں ایک موٹے تار کی چاشنی بنانی ہے اس لئے اس میں پانی زیادہ نہیں جائے گا گھاڑی تھی چاشنی ہم کو اس میں بنانی ہے اب ہم اس کو میڈیم فلم پر چار سے پانچ مٹ کے لئے پکائیں گے جب تک اس میں ایک گھڑا پنسہ نہیں آ جاتا ہے تب تک ہم اس کو پکائیں گے اس کو بھی بیچ بیچ پر ہمیں چلاتے رہنا ہے اگر ہم نہیں چلائیں گے تو شکر نیچے لگنے لگتی ہے اور ہماری چاشنی کا کلر خراب ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں اس میں اوبال آ چکی ہے اوبال آنے کے بعد لور میڈیم گیس پر ہمیں اس کو پکانا ہے چار سے پانچ مٹ کے لئے ہمیں اس میں گھڑا پنسہ چاہیے ہے جسے کی ایک موٹی سی چاشنی بنیں تو اس کو جب تک پکا لیتے ہیں جب تک اس میں ایک موٹا سا گھڑا پنسہ نہیں آ جاتا ہے یعنی کہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ شہد جیسی نہیں ہو جاتی ہے تب تک ہم اس کو پکائیں گے تو یہاں پر اس کو اوبال آنے کے بعد لور میڈیم فلم پر چلاتے ہیں میں نے چار سے پانچ مٹ کے لئے پکایا ہے اور ہماری چاشنی میں گھڑا پنسہ آ گیا ہے کافی موٹا سا بن رہا ہے اسی طرح کی ہمیں چاشنی چاہیے ہے تب ہی جو ہماری برفی ہے وہ ایک دم پرفیکٹ سیٹ ہوتی ہے تو اس ٹائم یہ جو ہماری چاشنی ہے ایک دم پرفیکٹ بن چکی ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون ڈال دیں گے کیوڑا وارٹر یا پھر آپ روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی فوڈ ایسنس جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون چھوٹی لائچی کا پاورڈا بھی ڈال دیں گے ملا دیں گے اس کو اور چاشنی کو ابھی ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے ادھر ہماری جو سوجی یعنی کی روا ہے یہ بھی بھون چکا ہے یہ دیکھیں اس میں بہت اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے ویسے ہی ہلکی سی گولڈن سی ہو گئی ہے جیسے کہ ہمیں چاہیے بہت زیادہ اس کو گولڈن نہیں کرنا ہے بلکل لائٹ سا گولڈن کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس کا جو دانہ ہے یہ کھلا کھلا سا ہو گیا ہے پرفیکٹ سوجی کے بھونے ہوئے کی پہچان یہی ہے کہ جو اس کا دانہ ہوتا ہے وہ آپ کو خود بخود محسوس ہوگا کہ یہ کھل سا گیا ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو سوجی ہے اچھی طرح بھون چکی ہے ابھی اس کو ایک ہم سائیڈ میں کر دیں گے اس طرح سے بلکل دھیمی آج پر اس کے ایک سائیڈ میں ہمیں ڈال دینا ہے دیسی گھی یا پھر ڈالڈا گھی دیسی گھی میں برفیدات اچھی بنے گی لیکن نہیں ہے تو ڈالڈا گھی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جب گھی میلٹ ہو جائے گا اس میں ہم ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے اپنی پسند کے میں نے یہاں پر بادام اور ناریل کا استعمال کر رہا ہے ایک ایک ٹیبل سپون لیکن آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنی پسند کے جو بھی ڈرائی فروٹس آپ کے پاس ایویلیبل ہیں ان سب بھی آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اب سب کچھ ملا دیں گے گھی اور سوژی اور ڈرائی فروٹس سب کچھ اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس ٹائم پر بھی گیس کی فلیم بلکل لو ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا اب ہم ڈال دیں گے اس میں ملک پاورڈر یا پھر آپ یہاں پر کھوئے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ دونوں ہی چیزیں آپشنل ہوتی ہیں ٹیسٹ انہینس کرنا ہے تو ڈال دیجے گا نہیں ہے تو اسکپ کر دیجے گا آدھا کپ میں نے اس میں ڈیسکیٹڈ کوکو نٹ یعنی کی سوکھے وی ناریل کا پاورڈر بھی ڈال لائے اس سے بھی برفی کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر ملک پاورڈر اور ناریل کا پاورڈر دونوں ہی آپشنل ہیں لیکن ڈالیں گے تو برفی اچھی بنتی ہے ٹیسٹی بنتی ہے تو سب کچھ اچھی طرح سے ملا دیں گے اسی درمیان آپ کو ایک ڈش کو گریس کر کے رکھ لینا ہے کوئی بھی اسٹیل کی تھالی ہوئی یا پھر کوئی پلیٹ ہے یا پھر کوئی بیکنگ ڈش ہے جس چیز میں بھی آپ اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ گھی سے گریس کر لیجے گا اس سے جو برفی ہے اس کو ڈی مول کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے تو ادھر واپس آ جاتے ہیں ہم اپنے روے کی طرف اب ہمیں ڈال دینی ہے اس میں چاشنی جو چاشنی ہم نے بنائی تھی اس کو ایک دم گرم کر کے ڈالنا ہے اگر آپ کی چاشنی تھنڈی ہو گئی ہے تو اس میں پھر سے ایک اوبال لاتی جگہ کیونکہ بلکل بوائلنگ ہارڈ چاشنی ہمیں اپنے روے کے اندر ڈالنی ہے تو جتنی چاشنی بنائی تھی ہم نے وہ سارے اس میں ڈال دیں گے اب ہمیں گیس کی فلم کو لو اور میٹیم کر دینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر دینا ہے اور اس کو لو اور میٹیم فلم پر ہمیں جب تک پکانا ہے جب تک یہ جو مکشر ہے یہ پین کو نہیں چھوڑنے لگتا ہے تو یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ جو ہمارا مکشر ہے اس نے پین کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب یہ بہت زیادہ نہیں سکھ ہے لیکن تین سے چار منٹ ہوگا اس کو لو اور میٹیم فلم پر پکتے ہوئے بس اسی پوائنٹ پر ہمیں اس کو فورا نہیں اپنے تیار کرے ہوئے مولڈ میں ٹرانسفر کر لینا ہے اس کو اس سے زیادہ نہیں سکھانا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو بہت جھٹ پٹ سے آپ کو اس کو فورا نہیں اپنے تیار کرے ہوئے مولڈ میں ٹرانسفر کرنا ہے بلکل بھی وقت مت لگائے گا کیونکہ پھر یہ جمنا شروع ہو جائے گی اور پھر اس کو سیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اس کو اپنے تیار کرے ہوئے مولڈ میں ٹرانسفر کرنے کے بعد ہمیں اس کو اسمود کر لینا ہے تو کسی بھی سٹیل کی کٹوری وغیرہ سے آپ اس کو اسمود کر سکتے ہیں اس کے پچھلی سائٹ سے ہلکا سا اس پر گھی لگا دیجئے اور اسمود کر لیجئے گا اب میں اس کے اوپر سوڑے سے ڈرائی فروٹس ڈال رہی ہوں جس میں کی صرف میں نے بادام اور ناریل کا استعمال کر رہا ہے ناریل کو میں نے گریٹ کر لیا تھا آپ یہاں پر اپنے پسند کے اور بھی ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں اور اس کو بھی ہمیں اچھی طرح سے سیٹ کر دینا ہے تو کسی بھی کٹوری سے اس کو اچھی طرح سے دبا دبا کر سیٹ کریں گے کٹوری کے پیچھے گھی ضرور لگا لیجی گا ورنہ پھر یہ چپک سکتی ہے اس کے اندر اچھے طرح سے ڈرائی فروٹس کو ہم پریس کر دیں گے جس سے کہ یہ اچھی طرح سے فکس ہو جائیں گے اور ابھی ہمیں اس میں برفی کے نشان بنا لینا ہے تو آپ اس کو ریکٹینگولر بھی کٹ سکتے ہیں سکوائر میں بھی کٹ سکتے ہیں یا پھر برفی شیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں جیسا بھی آپ پریفر کرتے ہو آپ کو اس میں جو نشان بنانے ہیں یہ گرم میں ہی لگانے ہیں اگر آپ اس کو تھنڈا کر دیں گے تو پھر آپ اس میں یہ نشان نہیں لگا پائیں گے یعنی کہ آپ اس کو شیپ نہیں دے پائیں گے تو جب آپ کا مکسٹر گرم ہو تب ہی یہ پروسس کریے گا یہاں پر ہماری سوجی کی برفی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے پھر میں آپ کو اس کے ریزرڈز سکھاتی ہوں سو الحمدللہ ہماری سوجی کی بہت اچھی برفی بن کا تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ایک دم پرفیکٹ برفی بنتی ہے آپ بس میرے میجرمنٹس کو فالو کریے تو آپ دیکھیں گے آپ کی برفی بلکل پرفیکٹ بنے گی اور جو بھی کھائے گا واہ واہ ہی کے بغیر نہیں رہ پائے گا بہت اچھی برفی بنتی ہے جب آپ اس کو میرے بتائے میتھرڈ اور میجرمنٹس کے ساتھ بنائیں گے اور یہاں پر میں اس کو ڈی مولڈ کر رہی تھی تو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ڈی مولڈ ہو گئی تو ایک ساتھ آپ اس کو اس طرح سے نکال لیجے اور اس کے جو پیسز ہیں ان کو الگ کر لیجے اس طرح سے یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری برفی بنتی ہے کتنی اچھے ڈی مولڈ کتنی اچھے سے اور آسانی سے ڈی مولڈ بھی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنی پرفیک بنی ہے یہ دیکھیں ایک دھم پرفیک برفی بنتی ہے جب آپ بنائیں گے اس میتھرڈ سے اس کو تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا بہت اچھے آپ کی برفی بن کا تیار ہوگی امید کرتی ہوں سوجی کی برفی کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور سے ٹرائے کریے اور اپنے مجھ کو فیڈ بیک سیچیں ریسپی اچھے لگئے تو پلیز لائک کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بارہ ہیں تو میرے آپ سے ہمارے ریکویسٹ ہے بھی نہ سبسرائب کی مچ آئے گا اور میرے فیبک پیج اور انسٹرگرام پیج کو بھی فالو کریے گا جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس اور کمنٹ باکس میں دیا ہوا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ